آپ کا کافی زیادہ رول رہا ہے انڈیا کے ساتھ جو negotiations ہم نے شروع کی late 90s کے اندر اور پھر early 2000 زیادہ وہ میں پتہ تو ہے کوئی کامیاب ہوئی کوئی یہ نہیں ہوئی but جب ایک negotiation ہوتی ہے what's the process of that مطلب وہ جو کہتے ہیں جی back channel رابطے چل رہے ہیں وہ back channel تو ایسی بات ہوتی ہے فوراً ڈپلومیسی میں کئی طریقے ہوتے ہیں ایک تو براہ راست dialogue ہوتا ہے جس کو dialogue کہتے ہیں نا conference جس کو conference ہی کہتے ہیں وہ تو public public میں نہیں ہوتی مطلب public facing ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں delegations بیٹھتے ہیں ایک one on one meeting ہوتی ہے اور انڈیا پاکستان پیس کے حوالے سے جو ہمارا تجربہ ہے یہ بڑا طویل ہے یہ شروع ہو گیا تھا پاکستان بننے کے فوری بعد ہی نیرو اور لیاقت کی meetings ہوئیں لیکن کوئی سوائے وہ مہاجروں کی settlement وغیرہ کے علاوہ اور کسی مسئلے issue کا حل کوئی بڑی چیز پہ کچھ نہیں ہوئی بڑی چیز پہ صرف ہوا تھا انڈس کا وہ بھی world bank کو ملا کے تب ہوا تھا ورنہ آج تک کبھی بھی انڈیا اور پاکستان نے کوئی ایسا agreement نہیں کیا جو میں نے negotiate کیا جون 97 میں انڈیا پاکستان composite dialogue کی سوئی کیونکہ میں نے اور میرے counterpart نے ہم نے بات یہ ایک فیصلہ کر لیا تھا پہلے بلکہ میں نے جانے سے پہلے اس کے ساتھ میرے رابطے تھے تو کہ بھی ہم میڈیا کو کیسے handle کریں گے میں نے کہا کہ ہم میڈیا کو ضرور اپنے ساتھ رکھیں گے لیکن ان کو اپنا process disrupt نہیں میں کرنے دوں گا بالکل دونوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم briefing کریں گے روز اور ان کے questions کا جواب دیں گے لیکن یہ کہ ان کو intrusive نہیں کرنے دیں گے جو ہوتی ہے نا کہ میڈیا اب آج کل تو دباہ کر دیتا ہے نا میڈیا چیزیں تو اس وقت ہم نے یہ چیزیں سب پہلے سے کر لی تھی تو dialogue جو ہمارا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کے اپنی positions پہلے تو آپس میں وہ اپنی position دے گا میں اپنی position دوں گا تو where do you guys normally sit like is it like بالکل off the record کے باہر ہوتا ہے نہیں نہیں بالکل نہیں یعنی جب ہمارے case میں foreign office کا ایک conference room ہوتا ہے وہاں جو جتنے بھی مثلا american delegations آئے ہیں stop talbert آیا اس میں general zini بھی تھا جو ان کا four star general تھا sent com کا تو میرے counterpart سے ہے یہ لوگ تو وہاں بیٹھے اور ہم اپنی site پہ بیٹھتے ہیں